بسم اللہ الرحمن الرحیم تو رجحان کدھر ہو جاتا ہے جادو کو نا ٹوٹکا تعویز عملیات قرآن کی عملیات قرآن اتنا تھا کسی اور کے لیے کھام کے لیے یہ اس کو ذریعہ بناتے ہیں دشمن کو دیر کرنے کے لیے محبوب آپ کے قدموں میں آ کر گرے گا عمل قرآنی ہے اتنے سو روپے کا آپ کی جائے یہ دندے ہمارے میں چلنا ہے خوب چلنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ فلرشنگ کاروبار جو ہے وہ اس طرح کا ہنگ لگے نہ پھٹکڑی نہ آپ کو اس پر محلت کرنے کی ضرورت ہے نہ اس کے در آپ کو انگرس کرنے کی ضرورت ہے اور کاروبار چلتا ہے تو وہاں بھی کیا ہوا وَالتَّبَعُ مُجَبْدِينَ کی اثر حقیقتت کو دور پھیک دیا انہوں نے پیرمی کی اس کی مان تک جو شیعاتین وعلابنکِ سلیمان جو شیعاتین جن جن جو تھے علابنکِ سلیمان سے مراد ہے علابنکِ سلیمان حضرتِ سلیمان کے زمانے میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان جننات کو حضرتِ سلیمان کے تابع کر دیا تھا تو وہاں پر کیونکہ ان کا جو ہے کمیل جو زیادہ تھا تو وہ انہیں کچھ اس قسم کے چیزیں سکھاتے رہے گویا کہ اندر سے تقریب کاری ہے وَالتَّبَعُ مَا تَقْلُ شیعاتین وعلابنکِ سلیمان وَمَا كَفَرَ سُلیمانُ وَلَاكِنَّ شَيَاتِينَ كَفَرُونَ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ یہ شیعاتین تھے کہ انہیں کفر کفر کے تھے جادو کفر کفر کے تھے لیکن آپ کو نقصِ سلیمانی آج تنبیر نقصِ سلیمانی آج بھی مسلمان بھی ان چیزوں کو حضرتِ سلیمان کی طرح منصور کرنے وہ ظلم ابھی جاری ہے وَمَا كَفَرَ فِلَاكِنَّ شَيَاتِينَ كَفَرُونَ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے وَمَا اُنزْلَ عَلَى الْمَلَكَيْرِ بِبَابِلَ حَارُوتَ وَمَارُونَ اور جو کچھ ناغل کیا گیا دو فرشتوں پر حاروت اور معروض پر بابل بابل یہ ہے قرآنہ عراق بیبلونیا نموکر نگر میں بیبلونیا کا بادثا تھا نمرود میں بیبلونیا کا بادثا تھا عراق کے بادثاہوں کا نقب ہی تھا نمرود نماردہ اس کی جمع ہے تو اللہ کے سلیمان کی حکومت جب تھی تو وہاں پر یہ لوگ جنات جو ہیں وہ اس قصر کی تخریق کاری کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آخری آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو زبین پر اتارا اور وہ انسانی شکل میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے بتاتے بھی جاتے تھے دیکھو جادو کفر ہے ہم سے مت سیکھو لیکن اس کے معاوجود لوگ سیکھتے تھے تو گویا کہ ان پر اتماع میں حجت ہو گیا کہ اب ان کے اندر خواست جو ہے پوری طریقے سے گھر کر چکا وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی حتیٰ یقولا انما نحن فتمت فلاتت یہاں تک کہ وہ کہتے تھے دیکھو ہم ہماری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں ہم فتمت ہیں تو تم کفر مت کرو فیتعلمون منہما ما یفرقون بھی بین المرمان دو جہی تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شئے کہ جس کے ذریعے سے تفریق کر سکے ایک شخص اور اس کی بیوی کی دنیا تفرقہ ڈالنے آگروں کے اندر اب بھی یہ عورتوں کے اندر یہ کام بڑھ تیزی کے ساتھ چاہتے ہیں تعویز اور دھاگ بھا گئے ہیں اور کیا کوئی گنڈے چلتے ہیں وَمَا هُلَّهُ عَرْدِيَنَ مِهِ مِنَحَدِيَ اور نہیں تھے وہ غرر پہنچانے والے کسی کو کچھ بھی اللہ بیانزللہ ایمان کا تقاضی یہ ہے یہ چاہے کوئی دوا ہو وہ بھی بیزنِ غب کام کرے گی وہی اور اسبابِ طبعیہ ہے ان کے بھی اثرات ظاہر ہوں گے اگر اللہ چاہے گا اس کے بغیر بس نہیں ہو سکتا جادو کا بھی اثر ہوگا تو اللہ کے عزم سے ہوگا تو بندہِ مومن کو ڈھٹے رہنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے اور وہ سیکھتے تھے ان سے وہ چیزیں ان کے لئے ضرر پہچھتے تھے اور انہوں نے نفع نہیں پہچھتے حالانکہ یہ بات ان کے علم میں آ چکی تھی جس نے بھی اس چیز کو حاصل کیا جادو سیکھا اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور بری تھی وہ چیز جس کے لئے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا اور اگر وہ ایمان رکھتے اور تقویٰ کے لئے اختیار کرتے تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت اچھا بہت خیر لوکاہوی آنمو کاش کے ان کے معلومات کرتے